لیجے سنیے پریم چند کی لکھی کہانی مرتیوں کے پیچھے واجن سمیر گوز سوامی کا ہے بابو ایشور چندر کو سماچار پتروں میں لیکھ لکھنے کی چاہ انہی دنوں پڑی جب وہے ودیہ بھیاز کر رہے تھے نت نائی وشیوں کی چنتہ میں لین رہتے پتروں میں اپنا نام دیکھ کر انہیں اس سے کہیں زیادہ خوشی ہوتی تھی جتنی پرکشاہ میں اتین ہونے یا کخشاہ میں اچھ اس تھان پرابٹ کرنے سے ہو سکتی تھی وہ اپنے کالیج کے گرم دھل کی نیتہ تھے سماچار پتروں میں پرکشاہ پتروں کی جٹلتا یا ادھیاپکوں کے انوچت ویوہار کا بھار انہی کے سر تھا اس سے انہیں کالیج میں پرتیر دھتو کا کام مل گیا پرتیرود کے پرتیک افسر پر انہی کے نام نیترتو کی گوٹی پڑ جاتی تھی انہیں وشواس ہو گیا کہ میں اس پریمت شیطر سے نکل کر سنسار کے وشترت شیطر میں ادھک سفل ہو سکتا ہوں سارو جنک جیون کو وہ اپنا بھاگ سمجھ بیٹھے تھے کچھ ایسا سنیوگ ہوا کہ ایم اے پرکشارتیوں میں ان کا نام نکلنے بھی نہ پایا تھا کہ گورو کے سمپادک مہودے نے وان پرست لینے کی ٹھانی اور پترکہ کا بھار ایشو اور چندر دت کے سر پر رکھنے کا نشہ کیا بابو کو یہ سماچار ملا تو اچھل پڑے دھن بھاگے کہ میں اس سمانت پت کی یوگ سمجھا گیا اس میں سندے نہیں کہ وہ اس دائتو کے گرتو سے بھلی بھانتی پرچت تھے لیکن کیر تیلاب کے پریم نے انہیں بادھک پرستتیوں کا سامنا کرنے پر عدد کر دیا وہ اس وی افسائے میں سواتنطر آتم گورا و انشیلن اور دائتو کی ماترہ کو بڑھانا چاہتے تھے بھارتی پتروں کو پشم کے آدھر پر چلانے کے اچھک تھے ان ارادوں کو پورا کرنے کا سوہ افسرہ ہاتھ آیا وہ پریم اللہ سے اتیجت ہو کر نالی میں کوت پڑے ایشور چندر کی پتنی ایک کونچے اور دھناڈ کل کی لڑکی تھی اور وہ ایسے کلوں کی مریادہ پریتہ تتھا متھیا گورا و پریم سے سمپن تھی یہ سماچار پا کر دھری کی پتی مہاشای کہیں جھنجھٹ میں فس کر قانون سے مہنا موڑ لیں لیکن جب بابو صاحب نے آشواسن دیا کہ یہ کار ان کے قانون کے ابھیاس میں بادھک نہ ہوگا تو کچھ نہ بولی لیکن ایشور چندر کو بہت جلد معلوم ہو گیا کہ پتر سمپادہ نے ایک بہت ہی ایچیا یکت کار رہے جو چت کی سمگر ورتیوں کا آپہران کر لیتا ہے انہوں نے اسے منورنجن کا ایک سادھن اور خیاتی لاب کا ایک ینتر سمجھا تھا اس کے دورہ جاتی کی کچھ سیوہ کرنا چاہتے تھے اس کے درویو پارجن کا وچار تک نہ کیا تھا لیکن نوکہ میں بیٹھ کر انہیں انبھا ہوا کہ یاترہ اتنی سکھد نہیں ہے جتنی سمجھی تھی لیکھوں کے سنشدھن پراوردھن اور پریوردھن لیکھا گھر سے پتر ویہوار اور چتہ کرشک وشیوں کی کھوج اور صحیحگیوں سے آگے بڑھ جانے کی چنتہ میں انہیں قانون کا ادھین کرنے کا اوقاش ہی نہ ملتا تھا صبح تو کتابیں کھول کر بیٹھتے کہ سو پرشت سماپت کیے بینہ قدابی نہ اٹھوں گا انتو جیوں ہی ڈاک کا پلندہ آ جاتا وہ ادھیر ہو کر اس پر ٹوٹ پڑتے کتاب کھولی کی کھولی رہ جاتی تھی بار بار سنکلپ کرتے اپنی امیت روپ سے پستکاولوکن کروں گا اور ایک نردشت سمجھ سے ادھک سمپادن کار میں نہ لگاؤں گا لیکن پترکاؤں کا بندل سامنے آتے ہی دل کابو سے باہر ہو جاتا پتروں میں نوک جھونک پترکاؤں کی ترک و ترک آلوچنا پرتیالوچنا کوئیوں کے کعو جمتکار لیکھوں کا رچنا کوشل اتیادی سبھی باتیں ان پر جادو کا کام کرتی اس پر چھپائی کی کٹھنائیاں گراہک سنکھیا بڑھانے کی چنتہ اور پترکا کو سروانگ سندر بنان کی آکا انگشہ اور بھی پرانوں کو سنکٹ میں ڈالے رہتی تھی کبھی کبھی انہیں کھید ہوتا کی ویرث ہی اس جھمیلے میں پڑا یہاں تک کی پرکشہ کی دن سر پر آگئے اور ویس کے لیے بلکل تیار نہ تھے وہ اس میں سممیلت نہ ہوئے من کو سمجھایا کہ ابھی اس کام کا شریگڑیش ہے اسی کارن یہ سب بادہیں اپستت ہوتی ہیں اگلے ورش یہ کام ایک سو ویبستت روپ میں آ جائے گا اور تب میں نشچنت ہو کر پرکشہ میں بیٹھوں گا پاس کر لینا کیا کٹھن ہے ایسے بدھو پاس ہو جاتے ہیں جو ایک سیدھا سا لیک بھی نہیں لکھ سکتے تو کیا میں ہی رہ جاؤں گا مانکی نے ان کی یہ باتیں سنی تو خوب دل کے پھپھولے پھوڑے میں تو جانتی تھی کہ یہ دھن تمہیں مٹیا میٹ کر دے گی اس لیے بار بار روکتی تھی لیکن تم نے میری ایک نہ سنی آپ تو ڈوبے ہی مجھے بھی لے ڈوبے ان کے پوچھ پتا بھی بگڑے ہتیشیوں نے بھی سمجھایا ابھی اس کام کو کچھ دنوں کے لیے اس تھگت کر دو کانون میں اتین ہو کر نردند دیشو دوار میں پروت ہو جانا لیکن ایشور چندرے ایک بار میدان میں آ کر بھاگنا نند سمجھتے تھے ہاں انہوں نے درند پرتگیہ کی دوسرے سال پرکشا کے لیے تن مند سے تیاری کروں گا اتین نئے ورش کی پدارپن کرتے ہی انہوں نے قانون کی پستکیں سنگرہ کی پاٹی کرم نشت کیا روز نامچہ لکھنے لگے اور بہانے باز چت کو چاروں اور سے جھکڑا مگر چٹ پٹے پدارتوں کا آسوادن کرنے کے بعد سرال بھوجن قبرو چکر ہوتا ہے قانون میں وہ گھاتے کہا وہ انمات کہا وہ چوٹے کہا بابو صاحب اب نت ایک کھوئی ہوئی دشاں میں رہتے جب تک اپنے چھنکول کام کرتے تھے چوویسوں گھنٹے میں گھنٹے دو گھنٹے قانون بھی دیکھ لیا کرتے تھے اس نشے نے مانسک شکتیوں کو شتھل کر دیا اس نائیو نرجیو ہو گئے انہیں گیات ہونے لگا کہ اب میں قانون کے پرتی لائک نہیں رہا اور اس گیان نے قانون کے پرتی اداسینتہ کا روپ دھارن کیا من میں سنتوش ورتی کا پرادربہ ہوا پراربد اور پورو سنتسکار کی سدھانتوں کی شرن لینے لگے ایک دن مانکی نے کہا یہ کیا بات ہے کیا قانون سے پھر جیو چاٹھ ہوا ایشور چندر نے دو سہا سپون بھاو سے اتر دیا ہاں بھائی میرا جیو سے بھاگتا ہے مانکی نے ویانگ سے کہا بہت کٹھن ہے ایشور چندر کٹھن نہیں ہے اور کٹھن بھی ہوتا تمہیں اس سے ڈرنے والا نہ تھا لیکن مجھے وقالت کا پیشہ ہی پتت پرتیت ہوتا ہے جو انجھے وکیلوں کی آنترک درشاہ کا گیان ہوتا ہے مجھے اس پیشے سے گھنا ہوتی جاتی ہے اسی شہر میں سیکڑوں وکیل اور بیریسٹر پڑے ہوئے ہیں لیکن ایک ویکتی بھی ایسا نہیں جس کے ہردے میں دیا ہو جو سوارت پرتا کے ہاتھوں بکنا گیا ہو چھل اور دھورتا اس پیشے کا مول تتو ہے اس کے بینا کسی طرح نرواح نہیں اگر کوئی مہاشہ جاتی اندولن مشریک بھی ہوتے ہیں تو سوارت صدی کرنے کے لیے اپنا ڈھول بیٹنے کے لیے ہم لوگوں کا سمائے سمگر جیون واسنہ بھکتی پر ارپت ہو جاتا ہے دربھاگ سے ہمارے دیش کا شکشت سمدائے اسی درگاہ پر مجاور ہوتا جاتا ہے اور یہی کارن ہے کہ ہماری جاتی سنستھاؤں کی شریف ردی نہیں ہوتی جس کام میں ہمارا دل نہ ہو ہم کے ولکھیاتی اور سوارت لابی کے لیے اس کے کاندھار بنے ہوئے ہو وہ کبھی نہیں ہو سکتا ورطمان ساماج ایک ویوستہ کا نیا ہے جس نے اس پیشے کوئی توجہ ستھان پردان کر دیا ہے یہ ودیشی سبتہ کا نکرشت تم صوروب ہے کہ دیش کا بدھیبل سویم دھنو پارجن نہ کر کے دوسروں کی پیدا کی ہوئی دولت پر چین کرے شہد کی مکھی نہ بن کر چیٹی بننا اپنے جیون کا لقش سمجھتا ہے مان کی چڑھ کر بولی ایشور چندر نے اتر دیا تب انبھاؤ نہ تھا باہری ٹیم ٹام نے وشی کران کر دیا تھا مان کی کیا جانے تمہیں پتروں سے کیوں اتنا پریم ہے میں تو جسے دیکھتی ہوں اپنی کٹھنائیوں کا رونا روتے ہوئے پاتی ہوں کوئی اپنے گراہکوں سے نئے گراہک بنانے کا انروت کرتا ہے کوئی چندانہ وصول ہونے کی شکایت کرتا ہے بتا دو کوئی اچھ شکشہ پرابت منوش کبھی اس پیشے میں آیا ہے جسے کچھ نہیں سوچتی جس کے پاس نہ کوئی سند ہو نہ کوئی ڈگری وہی پتر نکال بیٹھتا ہے اور بھوک عمر نکی اپیکشہ روکھی روٹیوں پر ہی سنتوش کرتا ہے لوگ ولایت جاتے ہیں وہاں کوئی پڑھتا ہے ڈاکٹری کوئی انجینیری کوئی سیول سرویس لیکن آج تک نہ سنا کہ کوئی ایڈیٹری کا کام سیکھنے گیا کیوں سیکھے کسی کو کیا پڑی ہے کہ جیون کی مہتوہ کانگشاں کو بات نرالی ہے ایشورچندر جیون کا ادیش کیول دھن سنچے کرنا ہی نہیں ہے مان کی ابھی تم نے وکیلوں کی نیندہ کرتے ہوئے کہا یہ لوگ دوسروں کی کمائی کھا کر موٹے ہوتے ہیں پتر چلانے والے بھی تو دوسروں کی ہی کمائی کھاتے ہیں ایشورچندر نے بگلے جھاگتے ہوئے کہا ہم لوگ دوسروں کی کمائی کھاتے ہیں تو دوسرے پر جان بھی دیتے ہیں وکیلوں کی بھاتی کسی کو ل rainfallتے نہ مان کی یہ تمہاری ہٹ دھرمی ہے وکیل بھی تو اپنے وہ وکیلوں کے لیے جان لڑا دیتے ہیں ان کی کمائی بھی اتنی ہیں جتنی پتر والوں کی انتر کے وال اتنا ہے کہ ایک کی کمائی پہاڑی سوتا ہے دوسری کی برساتی نالا ایک میں نت جل پروہا ہوتا ہے دوسرے میں نت دھو لڑا کرتی ہے بہت ہوا تو برسات میں گھڑی دو گھڑی کے لیے پانی آ گیا ایشور چندر پہلے تمہیں یہی مانتا کہ وکیلوں کی کمائی حلال ہے اور یہ مان بھی لوں تو یہ کسی طرح نہیں مان سکتا کہ سوی وکیل پھولوں کی سیج پر سوتے ہیں اپنا اپنا بھاگ سب ہی جگہ ہے کتنے ہی وکیل ہیں جو جھوٹی گواہیاں دے کر پیٹ پالتے ہیں اس دیش میں سماچار پتروں کا پرچار ابھی بہت کم ہے اسی قرآن پتر سنچالکوں کی آرثک دشاہ اچھی نہیں ہے یوروپ اور امریکہ میں پتر چلا کر لوگ کروڑ پتی ہو گئے ہیں اس سمیہ سنسار کے سوی سمنت دیشوں کے سوتردھار یا تو سماچار پتروں کے سمپادہ کور لے کھک ہیں یا پتروں کے سوامی کتنے ہی عرب پتی ہیں جنہوں نے اپنی سمپتی کی نیو پتروں پر ہی کھڑی کی تھی ایشور چندر صدھ کرنا چاہتے تھے کہ دھن کھیاتی اور سمان پرابت کرنے کا پتر سنچالن سے اتم اور کوئی سادھن نہیں ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس جیون میں ست اور نیائی کی رکشہ کرنے کی سچے افسر ملتے ہیں پرانتو مانکی پر اس وقت رتاکہ ذرا بھی اثر نہ ہوا اس تھول درشتی کو دور کی چیزیں صاف نہیں دکھتی مانکی کے سامنے سفل سمپادک کا کوئی اداہرہ نہ تھا سولہ ورش گزر گئے ایشور چندر نے سمپادکی جگت میں خوب نام پیدا کیا جاتیے آندولنوں میں اگرسر ہوئے پستکیں لکھیں ایک دینک پتر نکالا بڑا لڑکا بی اے میں جا پہنچا چھوٹے لڑکے نیچے کے درزوں میں تھے ایک لڑکی کا ویواہ بھی ایک دھن سمپن کل میں کیا ہے ویدیت یہی ہوتا تھا کہ ان کا جیون بڑا ہی سخمہ ہے مگر ان کی آرثک دشاہ اب بھی سنتوش جنک نہ تھی خرچ آمدنی سے بڑھا ہوا تھا گھر کی کئی ہزار کی زائداد ہاتھ سے نکل گئی اس پر بینک کا کچھ نہ کچھ دینا سر پر سوار رہتا تھا بازار میں بھی ان کی ساخ نہ تھی کبھی کبھی تو یہاں تک نوبت آ جاتی کہ انہیں بازار کا راستہ چھوڑنا پڑتا اب وہ اکثر اپنی یہ وعوض تھا کہ عدود دشتہ پر افسوس کرتے جاتی سیوہ کا بھاو اب بھی ان کے ہردہ میں ترنگیں مارتا تھا لیکن وہ دیکھتے تھے کہ کام تو میں تیہ کرتا ہوں اور یش وکیلوں اور سیٹھوں کے حصے میں آ جاتا ہے ان کی گنتی اب بھی چھوٹ بھائیوں میں تھی یدی پی سارا نگڑ جانتا تھا کہ یہاں کے سارجنک جیون کے پرانہ وہی ہیں پر یہ بھاو کبھی وقت نہ ہوتا تھا انہی کارنوں سے اشور چندر کو سمپادن کارے سے اروچی ہوتی تھی دنوں دن اتسا شین ہوتا جاتا تھا لیکن اس جال سے نکلنے کا کوئی اپائے نہ سوچتا تھا ان کی رچنا میں سجیوتہ نہ تھی نہ لیکھنی میں شکتی ان کے پتر اور پتر کا دونوں ہی سے اداسینتہ کا بھاو جھلگتا تھا انہوں نے سارا بھار سہائکوں پر چھوڑ دیا تھا خود بہت کم کام کرتے تھے ہاں دونوں پتروں کی جڑ جم چکی تھی اس لئے گراہک سنخیا کم نہ ہونے پاتی تھی وہ اپنے نام پر چلتے تھے لیکن اس سنگھرش اور سنگرام کے کالم اداسینتہ کا نرواح کہاں گورو کے پرتیوگی کھڑے کر دیئے جن کے نوین اتساہ نے گورو سے باجی مان لی اس کا بازار تھنڈا ہونے لگا نئے پرتیوگیوں کا جنتہ نے بڑے ہرش سے سواگت کیا ان کی انتی ہونے لگی یدیپی ان کے سدھانت بھی وہی لیکھک بھی وہی تھے لیکن آگنتکوں نے انہی پرانی باتوں میں نئی جان ڈال دی ان کا اتساہ دیکھ کر ایشور چندر کو بھی جوش آیا کہ ایک بار پھر اپنی رکی ہوئی گاڑی میں زور لگائیں لیکن نہ اپنے میں سامردھ تھی نہ کوئی ہاتھ بٹانے والا نظر آتا تھا ادھر ادھرنے راشنے تروں سے دیکھ کر آ تو ہتو اتساہ ہو جاتے تھے ہاں میں نے اپنا سارا جیون سارو جنک کاریوں میں ویتیت کیا کھیت کو بھویا سیچا دن کو دن اور رات کو رات نہ سمجھا دھوپ میں جلا پانی سے بھیگا اور اتنے پریشرم کے بعد جب فصل کاٹنے کے دن آئے تو مجھ میں ہسیاں پکڑنے کا بھی بوتا نہیں دوسری لوگ جن کا اس سمیے کہیں پتا نہ تھا آنا آج کاٹ کاٹ کر کھلیان بھری لیتے ہیں پیرا شریک ہو جاتا تو گورو اب بھی اپنے پرتیدوندیوں کو پراست کر سکتا سب سماج میں ان کی دھاگ جمی ہوئی تھی پرستیتی ان کے انکول تھی ضرورت کیول تازے خون کی تھی انہیں اپنے بڑے لڑکے سے زیادہ اپیوکت اس کام کے لیے کوئی نہ دکھتا تھا اس کی روچی بھی اس کام کی اوڑ تھی پر مان کی کہ بھائے سے وہ اس وچار کو زبان پر نہ لاسکے تھے اسی چنتہ میں دو سال گزر گئے اور یہاں تک نوبتہ پہنچی کہ یا تو گورو کا ٹاٹو لڑ دیا جائے یا اسے پنہ اپنے ستھان پر پہنچانے کے لیے کٹی بدھ ہوا جائے اس شرچندر نے اس کے پنردھار کے لیے انتے مدیو کرنے کا دھرنشے کر لیا اس کے سوا اور کوئی اپائے نہ تھا یہ پتری کا ان کے جیون کا سروسو تھی اس سے ان کے جیون اور مرتیو کا سمبند تھا اس کو بند کرنے کی وہ کلپنا بھی نہ کر سکتے تھے یدیپی ان کا سواستھ اچھا نہ تھا پر پران رکھشہ کی سوابھاوک اچھا نے انہیں اپنا سب کچھ اپنی پتری کا پر نیچاور کرنے کو اددت کر دیا پھر دن کے دن لکھنے پڑھنے میں رت رہنے لگے ایک شن کے لیے بھی سر نہ اٹھاتے گورو کے لیکھوں میں پھر سجیوتہ کا ادبہ ہوا ودو جنوں میں پھر اس کی چرچہ ہونے لگی سہی یوگیوں نے پھر اس کے لیکھوں کو اددت کرنا شروع کیا پتری کاوں میں پھر اس کی پرشن سا سوچہ کالوچ لائے نکلنے لگی پرانے استاد کی للکار پھر اکھاڑے میں گھونجنے لگی لیکن پتری کا کے پناہ سنسکار کے ساتھ ان کا شریر اور بھی جر جر ہونے لگا ہردائی روک کے لکشن دکھائی دینے لگے رکت کی نیونتہ سے مخ پر پیلا پنچھا گیا ایسی دشا میں وہ صبح سے شام تک اپنے کام میں تلین رہتے دیش دھن اور شرم کا سنگرام چھڑا ہوا تھا ایشور چندر کی صدہ پرکرتی نے انہیں شرم کا ساپکشی بنا دیا تھا دھنوادیوں کا کھنڈن اور پرتیوات کرتے ہوئے ان کے خون میں گرمی آ جاتی تھی شبدوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی تھی یدیبی یہ چنگاریاں کے اندرست گرمی کو چھننے کیے دیتی تھی ایک دن رات کے دس بچ گئے تھے سردی خوب پڑھ رہی تھی مان کی دبے پیر ان کے کمرے میں آئی دیپک کی جوتی میں ان کے مخ کا پیلاپن اور اس پشت ہو گیا تھا وہ ہاتھ میں کلم لیے کسی وچار میں مگن تھے مان کی کہ آنے کی انہیں آہٹ نہ ملی مان کی ایک شرم تک انہیں ویدنا یکتر نیتروں سے تاکتی رہی تب بولی اب تو پوتھا بند کر دو آدھی رات ہونے کو آئی کھانا پانی ہوا جاتا ہے ایشور چندر نے چوک کر سر اٹھایا اور بولے کیوں کیا آدھی رات ہو گئی نہیں ابھی مشکل سے دس بجے ہوں گے مجھے ابھی ذرا بھی بھوک نہیں ہے مان کی کچھ تھوڑا سا کھالو نہ ایشور چندر ایک گراس بھی نہیں مجھے اسی سماعے اپنا لیک سماپت کرنا ہے مان کی میں دیکھتی ہوں تمہاری دشت دن دن بگڑتی جاتی ہے دوا کیوں نہیں کرتے جان کھپا کر تھوڑے ہی کام کیا جاتا ہے ایشور چندر اپنی جان کو دیکھوں یا ایرس گھور سنگرام کو دیکھوں جس نے سمجھ دیش میں حل چل مچا رکھی ہے ہزاروں لاکھوں جانوں کی حمایت میں ایک جان نہ بھی رہے تو کیا چندہ مان کی کوئی سویوگ سہائے کیوں نہیں رکھ لیتے ایشور چندر نے تھنڈی سانس لے کر کہا بہت کھوچتا ہوں پر کوئی نہیں ملتا یہ ایک وچار کئی دنوں سے میرے مند میں اٹھ رہا ہے اگر تم دھیر اسے سننا چاہو تو کہوں مان کی کہو سنوں گی ماننے لائک ہوگی تو مانوں گی کیوں نہیں ایشور چندر میں چاہتا ہوں کہ کرشن چند کو اپنے کام میں شریک کرلوں اب تو وہ ایمے بھی ہو گیا ہے اس پیشے سے اسے رچی بھی ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایشور نے اسے اسی کام کے لیے بنایا ہے مان کی نے اوہلنا کے بھاو سے کہا کیا اپنے ساتھ اسے بھی لے ڈوبنے کہہ رہا تھا ہے گھر کی سیوہ کرنے والا بھی تو کوئی چاہیے کہ سب دیش کی ہی سیوہ کریں گے ایشور چندر کرشن چند یہاں کسی سے برا نہ رہے گا کیجئے بہا جائیں وہ کوئی دوسرا کام کرے گا جہاں چار پیسے ملیں یہ گھر پھوک کام آپ ہی کو مبارک رہے ایشور چندر وقالت میں بھیج ہوگی پر دیکھ لینا پچتا نہ پڑے گا کرشن چندر اس پیشے کے لیے سروتھا آیوگ ہے مان کی وہ چاہے مجھوری کرے پر اس کام میں نہ ڈالوں گے ایشور چندر تم نے مجھے دیکھ کر سمجھ لیا کہ اس کام میں گھاٹا ہی گھاٹا ہے پر اسی دیش میں ایسے بھاگوان لوگ موجود ہیں جو پتروں کی بدولت دھن اور کیرتی سے مالا مال ہو رہے ہیں مان کی اس کام میں تو اگر کنچن بھی برسے تو میں اسے نہ آنے دو سارا جیون ویراغ میں کٹ گیا اب کچھ بھوگ بھی کرنا چاہتی ہوں یہ جاتی کا سچا سیوک انت کو جاتیے کشٹوں کے ساتھ روک کے کشٹوں کو نہ سہ سکا اس وارتال آپ کے بعد مشکل سے نو مہینے گزرے تھے کہ ایشور چندر نے سنسار سے پرستان کیا ان کا سارا جیون ست کے پوشن نیائی کی رکشہ اور پرجا کشٹوں کے ورود میں کٹا تھا اپنے سدھانتوں کے پالن میں انہیں کتنی ہی بار عدکاریوں کی تیور درشتی کا بھاجن بننا پڑا تھا پر انہوں نے اپنی آتما کا کبھی ہنن نہیں کیا آتما کے گورو کے سامنے دھن کو کچھ نہ سمجھا اس شوک سماچار کے فیلتے ہی سارے شہر میں کو حرام مچ گیا بازار بند ہو گئے شوک کے جلسے ہونے لگے سہیوگی پتروں نے پرتیدوندیتہ کے بھاو کو تیاغ دیا چار اور سے ایک دھونی آتی تھی کہ دیش سے ایک ستنتر ستوادی اور وچاشیل سمپادک تتھا ایک نربیق تیاغی دیش بھکت اٹھ گیا اور اس کا اس تھان چرکال تک کھالی رہے گا ایشور چندر اتنی بہوجن پریے ہیں اس کا ان کے گھر والوں کو دھیان بھی نہ تھا ان کا شب نکلا تو سارا شہر گنڈ اگنڈ ارثی کے ساتھ تھا ان کے اس مارک بننے لگے کہیں چھاتر ورتیاں دی گئیں کہیں ان کے چتر بنوائے گئیں پر سب سے ادھک مہاتوشیل وہ مورتی تھی جو شرم جیویوں کی اور سے پرتشتھت ہوئی تھی مانکی کو اپنے پتی دیو کا لوگ سممان دیکھ کر سخمائے کتوحل ہوتا تھا اسے اب کھید ہوتا تھا کہ میں نے ان کے دیوگنوں کو نہ پہچانا ان کے پوتر بھاوہ اور اچھے وچاروں کی قدر نہ کی سارا نگر ان کے لئے شوک منا رہا ہے ان کی لیکنی نے اوش ان کے ایسے اپکار کیے ہیں جنہیں یہ بھول نہیں سکتے اور میں انت تک ان کا مارک کنٹک بنی رہی صدی و ترشنہ کی وش ان کا دل دکھاتی رہی انہوں نے مجھے سونے میں مڑھ دیا ہوتا ایک بھو بھون بنوایا ہوتا یا کوئی زائدات پیدا کر لی ہوتی تو میں خوش ہوتی اپنا دھن نہ بھاگ سمجھتی لیکن تب دیش میں کون ان کے لئے آسو بہا تھا کون ان کا یشک آتا یہیں ایک سے ایک دھن ایک پرش پڑے ہوئے ہیں وہ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی سنتی ہوں پتی دیو کے نام سے چھاتروں کو ورتی دی جائے گی جو لڑکے ورتی پا کر ودیالاب کریں گے وہ مرتے دم تک ان کی آتما کو آشیر واد دیں گے شوک میں نے ان کے آتما تیاغ کا مرم نہ جانا سوارت نے میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا مانکی کے ہردہ میں جیوں جیوں یہ بھاؤنائے جاگرت ہوتی تھی اسے پتی میں شدہ بڑھتی جاتی تھی وہ گوروش آلیستری تھی اس کی ارتیگان اور جن سمان سے اس کا مستق اونچا ہو جاتا تھا اس کے اپرانت اب اس کی آرثک دشا پہلے کسی چنتا جنک نہ تھی کرشن چندر کے اسادھران ادھے ویاسائے اور بدھی بھل ہیں ان کی وقالت کو چمکا دیا تھا وہ جاتی کاموں میں اوش بھاگ لیتے تھے پتروں میں اتھا شکتی لیکھ بھی لکھتے تھے اس کام سے انہیں وشیش پریم تھا لیکن مانکی ہمیشہ ان کاموں سے دور رکھنے کی چیشتہ کرتی تھی کرشن چندر اپنی اوپر جبر کرتے تھے ماں کا دل دکھانا انہیں منظور نہ تھا ایشور چندر کی پہلی برسی تھی شام کو برہم بھوج ہوا آدھی رات تک غریبوں کو کھانا دیا گیا پراتہ کالمان کی اپنی سیج گاڑی پر بیٹھ کر گنگن ہانے گئی یہ اس کی چرسنچتہ بھیلاشہ تھی جو اب پتر کی ماتر بھکتی نے پوری کر دی تھی یہ ادھر سے لوٹ رہی تھی کہ اس کے کانوں میں بینڈ کی آواز آئی اور ایک شن کے بعد ایک جلوس سامنے سے آتا ہوا دکھائی دیا پہلے کوتل گھوڑوں کی مالا تھی اس کے بعد اشوہ روحی سویم سیوکوں کی سینہ اس کے پیچھے سیکڑوں سواری گاڑیاں تھی سب سے پیچھے ایک سجے ہوئی رت پر کسی دیوتا کی مورتی تھی کتنے ہی آدمی اس ویمان کو کھینچ رہے تھے مان کی سوچنے لگی یہ کس دیوتا کا ویمان ہے نہ تو راملیلہ کے ہی دن ہے نہ رتھی آترا کے سیسا اس کا دل زور سے اچھل پڑا یہ اشور چندر کی مورتی تھی جو شرم جیویوں کی اور سے بنوائی گئی تھی اور لوگ اسے بڑے بیدان میں ستھاپیت کرنے کے لیے جاتے تھے وہی سوروب تھا وہی وستر وہی مخاکرتی مورتی کار نے ویلک شانکوشل دکھایا تھا مان کی کا ہردہ باسوں چھلنے لگا اتھ کنٹھا ہوئی کہ پردے سے نکل کر اس جلو اس کی سمک پتی چڑھنوں پر گر پڑوں پتھر کی مورتی مانا شریر سے ادھیک شدھاس پد ہوتی ہے کین تو کون سا موہ لے کر مورتی کے سامنے جاؤں اس کی آتما نے کبھی اس کا اتنا ترسکار نہ کیا تھا میری دھن لپسا ان کے پیروں کی بیڑی نہ بنتی تو وہ نہ جانے کی سممان پت پر پہنچتے میرے کاران انہیں کتنا شوب ہوا گھر والوں کی سہان بھوتی باہر والوں کی سممان سے کہیں اتصاہ جنک ہوتی ہے میں انہیں کیا کچھ نہ بنا سکتی تھی پر کبھی اُبھرنے نہ دیا سوامی جی مجھے شامع کرو میں تمہاری اپرادنی ہوں میں نے تمہارے پوتر بھاؤں کی حتیہ کی ہے میں نے تمہاری آتما کو دکھت کیا ہے میں نے باز کو پنجڑے میں بند کر کے رکھا تھا شوب سارے دن مانکی کو وہی پشتاپ ہوتا رہا شام کو اس سے نہ رہا گیا وہ اپنی کہارن کو لے کر پیدل اس دیوتا کے درشن کو چلی جس کی آتما کو اس نے دکھ پہنچایا تھا سندھیا کا سمیتہ آکاش پر لانیمہ چھائی تھی استاچل کی اور کچھ بادل بھی ہو آئے تھے سور دیو کبھی میک پٹ میں چھپ جاتے تھے کبھی باہر نکل آتے تھے اس دھوپ چھاہ میں ایشور چندر کی مورتی دور سے کبھی پرباد کی بھاتی سن مکھ اور کبھی سندھیا کی بھاتی ملن دیکھ پڑتی تھی مانکی اس کے نکٹ گئی پر اس کے مکھ کی اور نہ دیکھ سکی ان آنکھوں میں کرون ویدنا تھی مانکی کوئی ایسا معلوم ہوا مانو وہ میری اور ترسکار پون بھاؤں سے دیکھ رہی ہیں اس کی آنکھوں سے گلانے اور لجہ کے آنسو بہنے لگے وہ مورتی کے چڑھنوں پر گر پڑی اور موہ ڈھاپ کر رونے لگی من کے بھاؤں درویت ہو گئے وہ گھر آئی تو نو بج گئے تھے کرشن اسے دیکھ کر بولے امہ آج آپ اس وقت کہاں گئی تھی مانکی نے ہرش سے کہا گئی تھی تمہارے بابو جی کے پرتیمہ کے درشن کرنے ایسا معلوم ہوتا ہے وہی ساکشات کھڑے ہیں کرشن جھہپور سے بن کر آئی ہے مانکی پہلے تو لوگ ان کا اتنا آدھر نہ کرتے تھے کرشن ان کا سارا جیون ست اور نیائے کی وقالت میں گزرا ہے مانکی لیکن انہوں نے وقالت کب کی کرشن ہاں یہ وقالت نہیں کی جو میں اور میرے ہزاروں بھائی کر رہے ہیں جس سے نیائے اور دھرم کا خون ہو رہا ہے ان کی وقالت تو چکوٹی کی تھی مانکی اگر ایسا ہے تو تم بھی وہی وقالت کیوں نہیں کرتے کرشن بہت کٹھن ہے دنیا کا جنجال اپنے سر لیجئے دوسروں کے لیے روئیے دونوں کی رکشہ کے لیے لٹھ لیے پھرئیے اور اس کشت اور اپمان اور ینترنہ کا پروسکار کیا ہے اپنی جیون بھلا شاہوں کی ہتیا مانکی لیکن یش تو ہوتا ہے کرشن ہاں یش ہوتا ہے لوگ آشیرواد دیتے ہیں مانکی جب اتنا یش ملتا ہے تو تم بھی وہی کام کرو ہم لوگ اس پویتر آتما کی اور کچھ سیوہ نہیں کر سکتے تو اس واتکا کو چلاتے جائیں جو انہوں نے اپنے جیون میں اتنے اتصرگ اور بھاکتی سے لگائی اس سے ان کی آتما کو شانتی ہوگی پرشن چندر نے ماتا کو شدہ مائنیتروں سے دیکھ کر کہا کروں تو مگر سنبھا ہوئے تب یہ ٹیم ٹام نہ لیب سکے شاید پھر وہی پہلے کسی دشا ہو جائے مانکی کوئی حرج نہیں سنسار میں یش تو ہوگا آج تو اگر دھن کی دیوی بھی میرے سامنے آئے تو میں آنکھیں نہ نیچی کروں ابھی آپ سن رہے تھے پریم چند کی لکھی کہانی مرتیوں کے پیچھے واجن سمیر گو سوامی کا تھا